موسیقی ویلکم اور سواجت ہے دوستو ایکسپلورلیا کے آج کے صبح کے اس نئے سفر کے آج کا سفر چھانسی سے اورچہ کے لئے اورچہ میں کافی کچھ دیکھنے کو ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو بہت کر پائیں کہ میں آپ تک دکھا پائیں گے سب سے پہلے آج ہم جائیں گے اورچہ میں اورچہ کے قریب کو دیکھنے دیں گے جو سننے میں آیا ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دیں گب چلیے بندے رہیں میرے ساتھ ہیں اورچہ بھارت کے مد پردیش راج میں نیوانے زیرے میں اس ہی دیکھ اتحاسی پیلت اس کی استھاپنا رود پرتاب سنگھ بندینا دورہ اسی نام سے راج کی راجدھانی کے روپ میں سن پندرہ سو ایک کے بعد کسی سمیم میں کی تھی اورچہ بندیر خند شہتر میں بیتوار ندی کے کنارے بسا ہوا ہے یہ ٹکم گڑھ سے اسے کلومیٹر اور اتر پردیش جھانسی سے پندرہ کلومیٹر کے دوری پہ ہیں اورچہ کے اتحاس کے بارے میں اس کی جانکاری جو مجھ تک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا اتحاس پندرہوی شتابلی سے شروع ہوتا ہے جب اس کے اتحاس پندرہوی شتابلی سے شروع ہوتا ہے جب اس کے استھاپنا رود پرتاب سنگھ جدیو بندیلہ نے کی تھی جو سکندر لودی سے بھی لڑے تھے یعنی یہ لودی کے ٹائم کی بات ہے اور اس جگہ کی پہاڑی اور سب سے روچک کہانی ایک بندیر کی ہے دراصل یہ بھگوان رام کی مورتی کے لیے بنوایا گیا تھا لیکن مورتی استھاپنا کے وقت یہ اپنے اسثان سے ہلی نہیں اس مورتی کو مدھوکر شاہ بندیلہ نے کہ راج کالبے پندرہ سو چوون کے بعد پندرہ سو بیرانوی سے پہلے ان بیٹوین کے دوران ان کی رانی گنیش کور راجے ایودھا سے لائی تھی رانی گنیش کور راجے ورطمان گوالیر جلے کے کرہیا گاؤں کی پرمار راج پوتھ تھی چطربج مندر بننے سے پہلے رانی مکھین اچھتر میں ایودھا سے پیدل چل کر بالسورو بھگوان رام کو اورچھا لائی تھی پرنتو راتری ہو جانے کے کارل بھگوان رام کو کچھ سمیے کے لیے محل کے بھوجن ککش میں استھاپت کیا گیا لیکن مندر بننے کے بعد کوئی بھی مورتی کو اس کے اسطحان سے ہلا نہیں پایا اسے اشور کا چمتکار مانتے ہوئے محل کو ہی مندر کا روپ دے دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا رام راجہ مندر آج اس محل کے چاروں اور شہر بسا ہے اور رام نومی پر یہاں ہساروں سردیانجلو اکٹھا ہوتے ہیں تو ایسے بھگوان رام کو یہاں بھگوان ماننے کے ساتھ یہاں کا راجہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس مورتی کا چہرہ مندر کی اور نہ ہو کر محل کی اور ہے آج بھی بھگوان رام کو راجہ کے روپ میں ملاجہ سرکار اورچھا کے اس مندر میں پویا جاتا ہے اور انہیں گاڑوں کی سلامی دیتے ہیں مندر میں چمڑے کی بنی بستوں کا پرویش برجت ہے کشمانتاؤں کی بھی باتیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں نے بندل خند میں رہنا شروع کیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں ہر گاؤں اور شہر کے پاس سنائیں سنانے کو کئی کہانیاں ہیں مندر خند کی دو خوبصورت اور دلتح جگہیں اورچھا اور دتیا ہے آج ہم اورچھا کو ایکسپلور کریں گے بھلے ہی دونوں جگہوں میں کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن اتحاس دھاگوں سے یہ دونوں جگہ بے حد مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں اورچھا جھانسی سے لگ بگ اٹھارہ سے بیس کلومیٹر کی دوری پہ ہے لگ بگ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹے کا راستہ ہے اورچھا نیواری جھلے کا مکھیالے بھی ہے آئیے اور کچھ جانکاری بھی شیئر کرتے ہیں اورچھا پہ آکرشک جو سینٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی ٹوریسٹ آتے ہیں ان کے لئے جو ایمپورٹنٹ پلیسز ہیں اس میں جہانگیر محل جو بندیلہ راجپوتوں اور مغل شہسن جہانگیر کی دوستی کا ایک مکھی آکرشن ہے دوسرا ہے راجمحل جو اورشاہ کا پراچین اسمارک کہا جاتا ہے اور مدھکر شاہ بندیل نے سترمی شتابدی میں اس کو بنوایا تھا راج آفبیر سنگھ جو دیو بندیلہ انہی کے اتاتھکاری تھے یہ محل چھتریوں اور بہترین انترک ڈیزائننگ پرینٹنگ سوارہ سے ریلیٹڈ ہے اور کافی خوبصورت اس میں تصویریں دیکھنے کو بلے گی انیویس وہ سب دیکھیں گے ہم لوگ آگے چلیں گے تو تیسرا ہے سنٹر یہاں پہ جو ہے رام راجہ مندر اور چوتھا ہے رائے پروین محل رائے پروین محل جو ہے یہ راجہ اندرمنی بندیل کی خوبصورت گائی کا تھی پروین رائے ان کی یاد میں یہ بنوایا گیا تھا اور چاہتا ہے پانچ میں ہے لکشمی نارائن مندر جو ویر سینکھ جدیو نے بنوایا تھا سولہ سو بائیس میں اس کے بعد ہے چطربج مندر راج محل کے سمیفی ہیں بلکل یہ چطربج مندر ارچہ کا مکہ اکرشن ہے یہ بہت خوبصورت مندر ہے یہ مندر چار بھجہ دھاری بھگوان بشنو کو سمر پہ تھے جس کا نرمان ایگزیک تو نہیں پتا ہے لیکن ہا ان بیٹوین ففٹین ففٹی ایٹ ٹو ففٹین سیونٹی تری راجہ مدھوکر شاہ نے بنوایا تھا اس کے بعد ایک بہت خوبصورت گارڈن ہے پھول باغ مندر آ جاؤں دورا بنوایا گیا تھا یہ پھول باغ اس کے بعد ہے سندر محل اس محل کو راجہ ججہار سنگھ مندر کے پتر ان کا نام تھا دھرک بھجن دھرک بھجن بندیل انہوں نے بنوایا تھا اس کے بعد ایسے چھوٹے چھوٹے اور بہت سارے مانومنٹس ہیں جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے یہ چاروں طرف ایک ہرا بھرا علاقہ ہے کافی گھنا چنگل اور اور ریتری بٹری اور اس میں ہے بنا ہوا بسا ہوا اور اچھا ہی پہ ہے ہائٹ پہ ہے یہ تو آپ جب اچھا کی طرف جب بڑھیں گے تو کنٹینیو اس لی آپ کو سلانٹ اوپر چھرتے ہوئے آپ کو لگے گا بہت سلو ہائٹ پہ ہے بہت کنٹینیو چڑھائی ہے اور بہت اچھی خفصت سندر سی روڈ بنی ہوئی ہے بہت چاڑی تو نہیں ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ ٹووے ہے سنگل ٹریک روڈ ہے اور اچھی خفصت ہے کمیونکیشن کا کوئی پرابلم نہیں ہے راستے میں آپ کو بہت سارے چھوٹے بڑے ہوتیلز اور اسٹ ہاؤس اور موٹیلز وغیرہ مل جائیں گے جہاں پہ ٹوڈسٹ کے ٹھہرنے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور ہر جگہ آپ کو گائیڈ مل جائے گا یہاں پہ سڑک کے کنارے بھی آپ کو بہت سارے ایروز بنا لگا لگا کر کے اور بوٹس لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو کون سا کس نزدیک میں کہاں پہ کس طرح کا وہ مونیومنٹ ہے کون سا مونیومنٹ ہے اس طرح سے انڈکیشنز دیئے ہوئے ہیں تو گھنے کے لیے اچھی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے احتیاس ایک دھروہر ہے ہمارا اور ہمارے لیے تو یہ فقر کے بات ہے کہ آنے کا موقع ملہ اور دیکھنے کا موقع ملہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے چلیے بنے رہے اور یہ دیکھیں کیا یہ خوبصورت ہے کار کو لڑتا دیا چلیے دیکھتے چلیے راستے میں بہت زیادہ پورے راستے پر میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ بریکرز بہت بنایا ہوئے ہیں تو آپ نیند میں آپ نہیں چلا سکتے ہیں اس سرک کے اوپر گاڑی آپ کو اچھل پت کر جانا پڑے گا تاکہ آپ کے نیند توڑ جائے اور اس کا خارن یہ ہے کہ چونکہ بیچ میں ڈیوائیڈر نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں تو زیادہ سپیڈ بے یہاں پہ کلداری نہ چلا اس لیے بریکرز یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں کافی بریکرز ہیں اس میں اور کنٹنیو بریکرز ہیں ٹھیک ہے سیفٹی کے لیے ضروری بھی ہیں اور اس کو کا آگمن بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ ایک خوبصورت اور اتحاسی ویلیو رکھتا ہے اورشا دیکھیں گے آج ہم لوگ اورشا کو ایکسپلور کریں گے آپ لوگوں کو میں بتاؤں یہ دیکھیں یہ پہلا پہلا انٹرنس اورشاہ فورٹ کے اندر اورشا کے اندر انٹر کرنے کے لیے یہ گیٹ یہ خوبصورت سا گیٹ اب ہم یہاں سے اورشا کے اندر انٹر ہو گئے علاقہ تو پورا اورشا گئی ہے بات یہاں پہ اورشا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ شہر بسا ہوا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے ایک سریز شروع کی ہے آل انڈیا اسٹریکل مورنمنٹس ایکسپلور کرنے کے لیے جس کے پہلے سب سے پہلے کڑی چل رہی ہے جو دلی سے میں نے سٹارٹ کی اس میں مد پردیش اور اتر پردیش دو اسٹیٹس کو میں نے کفر کرنے کے لیے سفر سٹارٹ کیا ہے سولو رائیڈ ہے اپنی لاجونتی اپنی بائی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھ آپ لوگوں کا سہیوگ سفر میں ہمارے ساتھ ہے جو بھی اسٹریکل مورنمنٹس میں دیکھوں گا کوشش میں کروں گا آپ لوگوں تک اچھے سے اس کو دکھا پاؤں بہت سارے اس علاقے میں جاندکاری نہیں جانی کے لیے سے چھوٹ بھی جائیں گے پھر کبھی کبر کریں گے اس مورنمنٹس کو کوشش ہے یہ لگ بگ میرے میرے لگتا ہے کہ چار سارے چار آزار کلومیٹر کی ٹوٹل رنننگ ہماری ہوگی چار سے سارے چار آزار کلومیٹر کی فسٹ اپیسوڈ میں ہوگی جس میں الگ الگ جنگوں کو الگ الگ منومنٹس کو ایکسپلور کریں گے دیکھیں گے اور آپ لوگوں تک چاندکاری شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور اب تک کرتے آ رہے ہیں سکر میں سر یہ اورشاہ فورٹ فورٹ آگے ہیں فورٹ آگے ہیں فورٹ آگے ہیں بندیل خند بندیل خند سنٹرل انڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ پلیس تھا جہاں سے چاروں طرف کور کیا جا سکتا تھا اس لیے یہ بھارت ایک وہ سنٹر پوائنٹ تھا جہاں پہ سارے راجاؤں کے اور شاعر پرساسکوں کی نظر ہوتی تھی تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ اتحاس میں اس کا ویلیو ہے یہ دیکھیں خوبصورت سا گیٹ اس کا نام ہے گنیش دوار یہاں پہ یہاں پہ یہاں سے کنجسٹڈ ٹاؤنشپ شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ بینکس ہو رہا رہی ہیں برانچز ہو رہا رہا چھوٹا سا شاہر ہے چھوٹا سا علاقہ ہے ہر چیز نہیں موجود ایک اور دیکھیں گیٹ خوبصورت سا اس طرح سے اس علاقے کی ارچہ کی بھاویتہ کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ انٹر کر رہے ہیں تو ون بائی ون آپ کو گیٹس مل رہے ہیں تو ان سب چیزوں سے اس کی بھاویتہ کا احساس ہوتا ہے کہ اپنے دور میں یہ کیا value historical رکھتا ہوگا اور کیا power اس کا ہوگا یہاں کے اس دور کے راجہ ہوگا یہ میرے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے رائٹ سائیڈ میں پیچھے دیکھنا ہے چطرہج مندل کا خوبصورت سا رائٹ بھرکو یہاں پیچھے دیکھے یہاں بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہاں پہ بائکی پارکنگ بائکی پارکنگ ہی ہے پھر سامان کھا رکھیں گے آئے 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 گویں گے اور کیا ہاں 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 وہی تو میں نے پوچھا جاندہ ہے پارک نہیں پارک نہیں آئے پارک نہیں آئے پارک نہیں ہے پہر گائی لگے کہا کہاں ہوں گا پہر ہاں لوکر روم ہے لوکر روم ہے اوپر میں یہاں سے جارکاری ہی تو یہ بلی کہ اندر بائٹ لیکے جا سکتے ہیں پہلی آگے دیکھتے ہیں اندر پارکیں ہمارے رکھتے ہیں پہلی گاڑی لگا سکتے ہیں پہلی گاڑی لگے دیکھتا ہے باری گاڑی تو اسے ہی بھری پڑی ہے آگے پچھے سے سامارا یہ مکھدوار ایل چوچ میں بلند دروازہ یہ چڑھیا پہنچ گئے صاحب فورٹ میں پارکنگ نہیں ہے پہلی ہے یہ آگے بھی ہے یہاں بھی ہے یا اور اوپر بھی ایک ہے اچھا یہاں سے کفر کر لوں گا پورا اور اوپر کہیں نہیں لگا نہیں محل کے ساتھ میں جا سکتی ہے وہاں تک یہاں تو شاید یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہوا رہا ہے چلیے اورشاہ فورٹ تک تو آگئے یہاں کیا کچھ ہے دیکھنے کو کیا کچھ آگے دیکھتا ہوں میں اور کیا سب کچھ آپ لوگوں کو دکھا پاتا ہوں کوشش یہ رہے گی آگے ان لوگوں سے بات کرتے تو یہ تھا دوستو سفر گھاسی سے اورشاہ فورٹ تک کا ملتے ہیں کچھ ڈسٹنیشن کے ساتھ اگلے بلوگ میں تب تک جڑے رہے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت ہمت ملتی ہے اور آپ ہیں تب ہی ہم بھی ہیں چلیے ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تک اپنے خیار لکھیں اپنے خیار لکھیں ٹک کیر ببائی تینکیو سو بچ